پی ڈی ایم کے سوات کے جلسے کے بارے میں سوال کیا اس میں میری نمائندگی بھی اور پوری پی ایم ایل این کی نمائندگی ہمارے پریزیڈنٹ جناب شہباز شریف صاحب نے کی اور جہاں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی دوسرا نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے مجھے اے جے کے کیمپین کی ذمہ داری دی ہے اور میں اس کی پریپریشن کر رہی تھی تو ہماری نمائندگی اس جلسے میں بھرپور شہباز شریف صاحب نے کیے دوسری بات آپ نے پیپلز پارٹی کی کی تو برائے میربانی یہ پرانا سوال اب نہ دور آیا جائے لیکن بار بار ایک منٹ بار بار نون لیگ کب تک خموش رہی نون لیگ یہ کھڑی آپ کے سامنے بول رہی ہے مجھے آپ صرف نراز بلوچوں کو منانا ضروری ہے آپ نے سوال کیا آپ کا سب سے پہلے تو آپ کو پھر ہزارہ برادری میں ان کے پاس جانا چاہیے تھا وہ بھی کوئٹا کے لوگ تھے اور وہ بھی بلوچستان میں رہ رہے تھے آپ کو پکار رہے تھے اس کا ازالہ ہونا چاہیے باری 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 کیا ہو گئی ہے کیا آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے نام مناسب سوال ہے کیوں ڈیل ہوگی بھئی اور کس کے ساتھ ہوگی اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد اتنی جدو جہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدو جہد ہے جی بات دیکھیں الحمدللہ اس وقت پی ایم ایل این سٹرانگسٹ پوزیشن میں ہے آزاد جمہو کشمیر میں اور فری این فیر ایلیکشن اگر ہوئے فری این فیر ایلیکشن تو اس میں یہ کوئی شک و شبے سے کی گنجائش ہی نہیں اس بات میں کہ پی ایم ایل این انشاءاللہ اوورویلمنگ مجورٹی کے ساتھ جیتے گی لیکن کیونکہ عوام کا اس سسٹم پہ اتماد نہیں ہے ریگنگ ہوتی آئی ہے لیٹنٹ ریگنگ ہوتی آئی ہے اور ہم نے اس کے ثبوت بھی دیکھے ہیں تو لوگ تحفظات کا شکار ضرور ہے لیکن اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ایلیکشن میں سب سے زیادہ سٹرانگسٹ پارٹی ہے انشاءاللہ اور اب میں کل پرسوں مہا جا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بات میں اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پہلے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے اپنا ہاؤس ان اوڈر کرنا چاہیے اور بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور اپنے پرسنل جو آپ کے حالات ہیں ان کو منوزے خاتے رکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کی فورن پالسی نہیں بنانی چاہیے اگر آپ کمزور ہیں تو آپ وہاں پر کمپرومائز کرتے ہیں جب آپ سٹرانگ ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی جو سیاسی سٹینڈنگ ہے فورن پالسی اس سے لنکٹ نہیں ہونی چاہیے وہ آپ کی ذاتی پالسی نہیں ہے وہ قومی پالسی ہے اور اس کے اوپر ایک ہی سٹانس پورے پاکستان کا ہونا چاہیے اور وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کمزور ہیں تو وہ سٹانس بدل جائے آپ مضبوط ہیں اور اس کے بعد قوم سے سچ بولنا چاہیے قوم کو قوم سے سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھنکنی چاہیے اصل پالسی کوئی اور ہو قوم کے سامنے آ کے آپ کوئی اور پالسی بنائیں یہ غلط ہے